دیکھئے اترغیب و ترہیب میں سرکار مولای کائنات سے مسلمانوں کے کچھ حقوق بیان کی گئے اس کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کوئی تفسرے کے بغیر مولای کائنات بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن کے حقوق دوسرے مسلمان مومن پہ کتنے نمبر ایک جب مسلمان گلتی کرے دوسرا مسلمان ماف کرے ہائے ہائے دی چاہتا ہے تشریح کریں لیکن نہیں کر سکتے لیکن اتنا ایک جملے میں سن لیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اپنا مسلمان گلتی کرے تو کتنی بار ماف کرے کہا ایک دن میں سو بار ایک دن میں سو بار کہا حضور سو بار ہم ماف کریں تو اللہ کتنا کرتے کہا اس کے آنکھ تعداد نہیں ہے تم جب جب گلتی کرتے تب تب ماف کرتے اور تم کسی مسلمان کو ماف کرو تو اللہ تمہیں ماف کرے تم کسی مسلمان کی عزت بچا اللہ تمہاری عزت بچائے تم کسی مسلمان کا عیب دھاپو اللہ تمہارے عیب دھاپے یہاں تو ٹو میں لگے رہتے ہیں نکال نکال کر لاتے ہیں وقت لوگوں کے پاس کتنا ہے یہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے اس کا اس سے چل رہا ہے یہ حال ہے تم لوگوں کی بے سطری کرو گے اللہ اتنا زلیل کرے گا کہ پھر تمہاری عزت کا کوئی چانس نہیں رہے گا لوگ لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں آقا فرماتے اگر کسی مسلمان کو تو نے مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوا اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت ختم کرے گا اور اس مصیبت میں اللہ تجھے مبتلا کر دے گا تو پہلا حق مسلمان کی لگزش مات کرو نمبر دو اگر وہ روئے اس کے رونے پہ حسو نہیں اس کے رونے پہ رحم کرو نمبر تین اس کے عیب دھاپو نمبر چار اگر وہ معذرت کرے تو اس کے معذرت کو قبول کرو نمبر پانچ اس کی تکلیف دور کرو نمبر چھ ہمیشہ اس کی خیرخائی کرتے رہو خیرخائی کرو حضرت حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کی ہاتھ پر تین چیزوں کی بیعت کی نماز روزہ اور مسلمانوں کی خیرخائی خیرخائی کرتے رہیں گے یعنی ان کی بدخواہی نہیں کریں گے اور آپ بیٹھ کر کے حضیدوں میں بھی غیبت کرتے اللہ ماشاءاللہ فرمیہو اس کی خیرخائی کرتے رہو ساتھ اس کی حفاظت کرو اس کی حفاظت کرو محبت سے اور ایک حدیث یہ بھی ہے حضرت مقدام ابن معدی قرب ارشاد فرماتے جس سے محبت کرو اظہار کر دو کہ میں تس سے محبت کرتا ہوں اس سے بھی محبت بڑھتی ہے اور یہ بھی حدیث پاک میں آن حضرت امہ دردہ فرماتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے پیٹ پیچھے دعا کرو موہ پہ بہت بڑھ بڑھ کرتے رہتے ہو پیٹ پیچھے تو بہت کچھ گالیاں دیتے ہو پیٹ پیچھے دعا کرو فائدہ کیا ہے آدمی جب اکیلے رہتا تو خودی کے لئے خوب مانگتا رہتا ہے آسان امہ دردہ فرماتی ہے کہتی ہے کہ جب تم کسی کے لئے مسلمان کے لئے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پر مواقع کر دیتا ہے تم اس کے لئے جو مانگتے ہو فرشتہ تمہارے لئے وہی مانگتا نظر آتا ہے کہاں تیری گنے گار دعا کہاں اس معصوم کی دعا تم لوگوں کے لئے جو مانگو گے فرشتہ تمہارے لئے وہی دعا کریں اس لئے جو مانگنا ہے سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ تزہرہ امام حسن کہتے ہیں اپنے لئے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں میں نے کہا امی آپ تو دوسروں کی لئے مانتی اپنے لئے کچھ نہیں مانگتی فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر ہم ہے پہلے پڑوس ہے پھر ہم ہے یہ حال ہے تو فرمایا محبت سے اس کی حفاظت کرو اس کے ذمہ کی ریایت کرو بیمار پڑے تو عیادت کرو مر جائے تو جنازے پر حاضری دو حدیث پاک ہے جب تم کسی مسلمان کے جنازے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں اہت پہاڑ کے برابر سواب دیتا ہے جنازہ پڑھ کے آجاؤ اور اگر تدفین کے بعد آؤ تو اللہ اس سے ڈبل تمہیں سواب عطا کرتا ہے جنازے میں جاؤ اس کی دعوت دے تو قبول کرو حدیہ دے تو قبول کرو احسان کا بدلہ دے دیا کرو نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کرو اگر آپ کو کئی وہ احسان کرتا ہے موقع پر اس کی امداد کرو اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرو اس کی حاجت روائی کرو اس کی درخواست تو کچھ لے کنائے تو سنو کسی سے سفارش کے لیے کہے تو سفارش کر دو اس کو نا امید مت کیا کرو چھیکے تو الحمدللہ کہو اس کی کوئی چیز گھوم ہو جائے تمہیں مل جائے تو پہنچا دیا کرو اس کے سلام کا جواب دیا کرو نرمی اور خوشخلقی سے پیش آیا کرو اور فرمایا اس سے اچھی گفتگو کرو اس کے ساتھ احسان کرو اور اگر وہ آپ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے اس کی قسم کو پورا کرو اس پر اگر کوئی ظلم کرے فوراں اس تک پہنچ کر کے اس کو ظلم سے بچا لو پھر فرمایا اس کے ساتھ محبت کرو دشمنی مت کرو اس کو ظلیل اور رسوہ مت کرو اور فرمایا جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو آپ کہیں گے ہم تو یہ سب کریں گے لیکن وہ میں نے کہا وہ چھوڑ دو